مزاق کے ایک اور شکل کسی کو عیب لگانا خصوصاً کسی سے کوئی غلطی ہو جائے وہ اس پر ندامت محسوس کرے شرمندگی محسوس کرے توبہ اس نے کر لی ہو اس کو اس گناہ سے بار بار یاد کرنا اس کو اس گناہ کا بار بار واسطہ دینا اس گناہ کے نام سے اس کا ذکر کرنا یہ شرن جائز نہیں ہے سلف ہے سالحین کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو اس کا عیب ذکر کر کے اس کی برائی بیان کرے تو کہتے تھے کہ مرنے سے پہلے وہ خود اس عیب کا شکار ضرور ہو جائے گا دیکھائے گیا ہے کہ جو کسی کا کسی عیب کو لے کر کے مزاق اڑائے مرنے سے پہلے اسی عیب کا وہ شکار ہو جاتا ہے اسی کمی کا وہ شکار ہو جاتا ہے عمر بن شرحبیل کہتے ہیں اگر میں کسی کو دیکھوں کہ سیدھے وہ کسی بکری کا دودھ ایسے ہی مو لگا کے پی رہا ہو اور دیکھ کے مجھے ہسی آجائے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی ایسا دن نہ آجائے کوئی ایسا دن نہ آجائے کہ مجھے بھی وحی کرنا پڑے جو اس نے کیا ہے اسی طریقے سے ایک اور قول ہے کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ البلاء مؤکلن بالقول کہ دیکھو آزمائشیں آپ کی زبان سے لگی ہوتی ہیں آزمائشیں آپ کی زبان سے جڑی ہوتی ہیں کہ اگر میں کسی کتے کا بھی مزاق اڑالوں تو ڈر ہے کہ کہیں میں کتے میں تبدیل نہ کر دیا جاؤں تو جس کا آپ زبان سے مزاق اڑائیں گے ممکن ہے کہ جس کا اپنے مزاق جس وجہ سے اڑایا ہو اسی وجہ کے آپ شکار ہو جائیں اور اسی طریقے سے ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے کسی کو یا مفلس یا مفلس میں نے کہہ دیا مفلس غریب فقیر قسم کا آدمی یا مفلس میں نے کہہ دیا تو کہتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ چالیس سال بعد میں افلاس کا شکار ہو گیا میں خود مفلس بن گیا تو محسوس حاضرین یہ وہ گناہ ہے یہ وہ زہر ہے کہ جو ایک مرتبہ انسان کی زندگی میں گھل جائے تو کہیں نہ کہیں اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے کہیں نہ کہیں اثر اس کا ضرور دکھتا ہے فضل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں وَاللَّهِ مَا يَحِلُّ لَكَ أَن تُؤذِي كَلْبًا أَوْ خِنزِيرًا بِغَيْرِ حَق کہ قسم اللہ کی آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بغیر کسی حق کے کسی کتے یا کسی خنزیر کو آپ تکلیف پہنچاؤ یہ آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی جانور کو آپ تکلیف دو فَكَيْفَ تُؤذِي مُسْلِمًا تم کسی مسلمان کو کیسے تکلیف پہنچاتے ہو تم کسی مسلمان کو کیسے تکلیف پہنچاؤگے تو معزیز حاضرین مزاق اڑانے سے پرہیز کریں ہمارے معاشرے میں مزاق اڑانا ایک دوسرے کا ایک عام سے صفت بن چکی ہے جو در حقیقت انسان کے عامال کو خارت کرنے والی ہے اس کے بڑے نقصانات ہیں اس کے بڑے نقصانات ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صفت اچھی عادت والا بنائے اور ہر بری صفت بری عادت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین